اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں پھل بھی اللہ کی نعمت ہے اور پھلوں میں بہت سی کائنڈز ہیں اقسام ہیں the king of fruits پھلوں کا بادشاہ یہ کہا جاتا ہے مینگو آم کو گرمی کا یہ پھل ہے اس کے فوائد کیا ہیں اس کی احتیاطیں کیا ہیں پیش کرتا ہوں آم یعنی مینگو نیا بلڈ بناتا ہے آنٹوں کو قوت دیتا ہے میدے اسٹمک کو گردے کو یعنی کڈنی کو مسانے اور آساب کو طاقت دیتا ہے یاد رکھی کہ آم کھانے سے ایسی ڈیٹی جو ہے نا تضابیت اس میں فائدہ ہوتا ہے مگر آج کل آم طور پر کاربائیڈ نامی کیمیکل کے ذریعے آم کو پکایا جاتا ہے اس سے تضابیت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے تو آم کو استعمال کرنے سے پہلے پانی میں کچھ بھگویں اچھی طرح دھویں پھر استعمال کریں آم کو یوں بھی اچھی طرح دھو کر استعمال کرنا چاہیے کہ اس کی گوند وغیرہ صاف ہو جائے ورنہ گلے میں خراش پیدا ہو سکتی ہے اچھا بعض ایسے اسلام بھائی اور اسلام بہنیں ہوں گی نیند نہیں آتی تو آم کے ذریعے سے کیسے نیند لائی جائے ایک آم کھا کر تھنڈا دودھ پی لیجئے تھنڈا ایسا نہیں کہ تکلیف دے ہو انشاءاللہ عز و جل آپ کو راحت والی نیند آ جائے گی یاد رکھی عام کا استعمال کینسر کے مریضوں کو اور جو ہارٹ پیشنٹ ہیں دل کے مریض ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور یہ بھی توجہ میں رہے کہ عام کھانے سے مٹاپہ آتا ہے تو جو انڈر ویٹ ہیں ان کے لیے تو بہت فائدہ مند ہے یہ مگر اعتدال کے ساتھ اور جو پہلے سے ہی اوور ویٹ ہیں وہ عام کھانے میں احتیاط کریں عام قبض دور کرتا ہے عام کھانے کے بعد دودھ یا دودھ کی لسی یعنی دودھ ملا پانی یا تھوڑے سے جامن کھا لیں تو گرمی دور ہو جاتی ہے اگر دودھ سے گیسٹرک پرولم ہوتا ہے تو تھوڑی سی ادرک ملا لینی چاہیے میٹھا عام اور تازہ عام اگر اس کا تھوڑا سا گودہ حاملہ کو کھلایا جائے تو انشاءاللہ الرحمن بچہ تندرست پیدا ہوگا عام میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی پیاس کو بجھاتا ہے اور یاد رکھی کہ عام کاٹ کر بھی کھائے جاتا ہے کاشے بنا کر اس کے وجہے اس کو چوس کر کھانا زیادہ بہتر ہے عام کھا کر کچھی لسی پی جائے دودھ ملا پانی پیا جائے تو آنکھوں کی روشنی اور بدن کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت بینیفیشل ہے بہت فائدے مندے اور یہ بھی یاد رکھی کہ عام کو قدرے تھنڈا کچھ تھنڈا کر کے استعمال کرنا چاہیے اگر تھنڈا کیے بغیر عام کھا لیں تو بدن پر پھوڑے پھنسیاں اور آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں یہ بھی یاد رہے کہ عام کو کم مقدار میں کھانا ہے اور کوئی بھی چیز اس کی زیادتی نقصان دے ہوتی ہے اور عام زیادہ کھایا جائے تو لیور جنہی جگر کی بیماری ہو سکتی ہے پیٹ بڑھ سکتا ہے پیاس بہن لگ سکتی ہے عام کو نہار مو کھانا خالی پیٹ کھانا جن کے مزاج سفراوی ہیں ان کو نقصان دے اب یہ سفراوی مزاج کیا ہوتا ہے ہمارا مزاج کیا ہے یہ کوئی حکیم صاحب بتائیں گے یاد رکھی جو کھٹے عام ہیں یہ کھانے سے گلے اور دانتوں کو نقصان ہو سکتا ہے زکام اور خون میں خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے عام میں اللہ تعالی نے یہ خاصیت بھی رکھی یہ پیشاب لاتا ہے اور جن کو ہائی شگر ہے انہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر عام استعمال نہیں کرنا چاہئے اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنائے اور پھل تو بہت قیمتی ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں اپنے غریب رشتہ داروں کو اور غریب پڑوسیوں کا بھی اللہ پاک ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب بھی کوئی نعمت ملے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ توفیق دے